دان دینے کے لیے کبھی بھی دان کی قیمت نہیں دیکھی جاتی ہے دان کا وجہ نہیں دیکھا جاتا دان دینے کے لیے دان کرنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے چاہے دان ایک مٹھی چاول کا دیا گیا ہو لیکن وہ نیت کیسی ہے یہ مہتھکون ہوتا ہے چاہے وہ ایک روپے کی چیز کیوں نہ دی گئی ہو لیکن تم نے کس نیت سے دیا ہے یہ ضروری ہے کہیں اس دان میں لالش تو نہیں چھپا ہے کہیں اس دان میں بدلے کی بھاونا تو نہیں چھپی ہے کہ تم اگر دان کروگے تو بدلے میں تمہیں بھی کچھ ملے گا اگر ایسا ہے تو پھر دان نہ ہی کرو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس دان میں تمہیں فل نہیں ملے گا دان تو وہ ہو کی دل سے دیا جائے دان وہ ہو کی جس میں لالچ نہ ہو دان وہ ہو کی جس میں اپنے لیے کچھ بھی نہ ہو اور کچھ بھی نہ مانگو دان وہ ہو جو دوسرے کے لیے آتمیتہ ہو انسانیت ہو اور اس کے بعد جب دوسروں کو سمجھ کے دان دیا جائے گا تو وہ دان تمہیں بہت ترقی بہت سمردی دے گا اور دھے سارا آشیروات دے گا جب تم ایسی نیت سے کسی بھوکے کو بھوجن کراؤ گے تو یقین رکھنا کہ وہ جو تمہیں آشیروات ملے گا اس آشیروات سے تمہارا دن دونی رات چوگنی ترقی کا راستہ بھی کھولے گا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ دان دیتے ہوئے کبھی یہ مستوچنا کہ بدلے میں تمہیں کچھ چاہیے اور ایک بات میں تم سے کہتا ہوں کہ دان کی سروسیس دان وہی ہے جو اندان میں دیا جائے اندان سب سے سریسٹ مانا گیا ہے تمہارے لئے جرور یہ نہیں ہے کہ تم اپنی جیب کھالی کر کے دان کرو اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی مانا نہیں کروں گا پرنتو اس کے بعد تم جتنا بھی دان کرتے ہو صاف نیت سے کرو کسی کے دکھاوے کے لئے نہیں صرف اور صرف دان دینے کی نیت سے دان کرو کسی دکھاوے کے لئے دان کیا کبھی بھی نہیں لگتا اور بھول جاؤ کہ تمہیں کسی کو دکھانا ہے کسی کے سامنے وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ دان کا مہا تو ختم ہو جاتا ہے ارے دان تو وہ ہے کہ ایک ہاتھ جب دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتانا چلے اس لیے جو بھی کرنا ہے چپکے سے کرو خاموشی سے کرو اور دان جرور کرو اور ابھی کے لئے شب راتری میرے بچے